اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو لیکچر میں میں ایک کنسپٹ کی اوپر بات کرنے جا رہا ہوں جسے موسٹ لائکلی ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں پڑھتے ہیں دوستو آج کے جو کنسپٹ ہے وہ ہے بیلنس آب پاور بیلنس آب پاور سمجھنے سے پھر ہم بات کریں گے کہ آئی آر سبجیکٹ ہوتا کہا ہے آئی آر ایک سبجیکٹ ہے جسے انٹرنیشنل ریلیشنز کا آج ہے اس سبجیکٹ میں ہم دو یا دو سے زیادہ نیشنز یا کنٹریز کے پولیٹیکلی کلچرلی یا کلچرلی ہامنگ کے ریلیشنز پڑھتے ہیں فارن پولیسیز پڑھتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے تو آئی آر کے اندر ایک کنسپٹ ہے جسے پاور آف بیلنس کہا جاتا ہے جسے بی اوپی بھی کہا جاتا ہے اس میں یہ ایک ایکویلبرم ہوتا ہے پاور کا سٹیٹ کے درمیان اگر ایک پاور ایک سٹیٹ کا پاور سٹیٹ کی جو پاور وہ زیادہ انکریز ہو جاتی ہے تو دوسرا جو ملکہ وہ بھی اپنی جو پاور وہ منیمائز یا میکسیمائز یا انکریز کر لیتا ہے تاکہ وہ اپنے سروائیول کو یا اپنی سیکیورٹی کو برکار رکھ سکیں دنیا کے اندر جو ہر کنٹری کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پاور اپنے اپنی پاور انکریز کرے تاکہ دوسروں پر وہ ایزیلی اٹیک کر سکے یا دوسروں کو وہ ڈومینیٹ کر سکے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کنٹری کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ملٹری طور پر پولٹیکل ایکنومکلی اپنے آپ کو سٹرونگ رکھ سکے تاکہ وہ دوسری طور پر مالک ان کو اپنا ان پر اپنا اصل رسوخ چھوڑ سکے تو اس کے نا یہ جو پاور بیلنس ہی اس کے مختلف اقسام ہو سکتے میں نے کہا ملٹری کی تا ملٹری کی ملٹری بھی ہو سکتی جو پاوری ہو سکتی ہے ایکنومکلی بھی ہو سکتی ہے اور اس کی ا crabs کلشورلی بھی ہو سکتی ہے اور ان ٹرمز آف ٹکنالوجی بھی ہو سکتی یہ پاور یہ جو کنٹریز ہے یہ کس طرح اپنی جو پاوری وہ کس طرح میکسیمائز کرتی ہیں یہ تو یا تو انڈیویجولی اپنے پاور انکریز کرتے ہیں جس طرح مثال میں ایک دیتا ہوں پاکستان اور انڈیا کا انڈیا اگر اپنی پاور انکریز کرتا ہے تو پاکستان کی بھی یہی کوشش ہوتی کہ وہ جو اپنی پاور ہے وہ انکریز کرتا ہے کہ وہ ہر کسی کو ہر پاور کو یعنی سروائیول یا سیکیورٹری ڈائلمہ ہے وہ بلکل وہ ڈیفینڈ کرسکے اچھی طریقے سے تو یہ کیوں ضروری ہے اور یہ پاور اپ بیلنس کیوں ضروری ہے کیوں اور اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کیونکہ اگر پوری دولوں کنٹریز کے درمیان اگر پاور سیم ہے تو وہ بلکل فیس بولی ایک ریجن کے اندر رہ سکتے ہیں اگر ایک کنٹری اپنی پاور انکریز کرتا ہے تو وہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسری کنٹریز پر بھی اپنے آپ کو ڈومینٹ کرسکے ہیں یہ انڈیویلی بھی ہو سکتا ہے کوئی کنٹری اپنے آپ کو انڈیویلی وہ اپنے آپ کو سٹرون کرتا ہے یا یا اگر کوئی کنٹری انڈیویلی نہیں کرتا تو وہ آلائنسیز بناتے دوسری کنٹریز کے ساتھ مثال کے طور پر میں ایکزمپل دیتا ہوں کہ یو ایس ایس آر ایس ای اور یو ایس آر کا ایک ایکزمپل ہے ہمارے سامنے اگر ایس ایس ای جب اپنی پاور انکریز لائک کرتا تھا تو چائنہ کی بھی یہ رشیہ کی بھی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنی پاور کو انکریز کرتا کہ وہ مقابلہ کرسکے یو ایس ای کے ساتھ اسی طرح انڈیا اور پاکستان کے درمیان بھی بلکل یہی ایکزمپل ہے انڈیا نے جب نائنٹین سیونٹی فور میں جب نیوکلر ٹیسٹ کیے تو پھر پاکستان نے ایک خطرہ فیل کیا ہے سیکیورٹی ڈالما فیل کیا کہ اگر ہم اپنی پاور کو انکریز نہیں کرتے تو انڈیا ہم پر ایسیلی اٹیک کر سکتا ہے تو پاکستان نے بھی نائنٹین نائنٹی ایٹ میں نیوکلر ٹیسٹ کی وہ بھی ایک نیوکلر پاور بن گئے لہذا پاکستان انڈیا کے ساتھ اپنی جو پاور تھی وہ بلکل ایکول کر لی تو پاور یہ ایک جنگ ہوتی ہے ایک وار ہوتی ہے پاور کی ہر کٹی کی کوشش ہوتی کہ وہ اپنی پاور کو انکریز کرسکے میکسیمائز کرسکے یا انکریز کرسکے تاکہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں کسی بھی دوسری کنٹریز کا جو سیکیورٹی ہے وہ بلکل آپ نے آپ کو ڈیفینڈ کرسکے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گئے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو کنسپٹ کے ساتھ نیکس ویڈیو پھر ملتے ہیں